دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا خوبصورت شہروں سے بھری پڑی ہے کہیں میلوں طویل بڑی بڑی تعمیرات اور دوارے چین جیسے اجائے بات ہیں تو کہیں آسمان کو چھوٹی انتہائی بلندو بالا مارتی جن کو دیکھ کر انہیں بنانے والوں کی کاریگری پر رشک آتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کل کلان یہ امارتیں سمندر یا دریا برد ہو جائیں گی تو کتنا عجیب لگے گا مگر دوستو ہم آپ کو آج کچھ ایسے شہروں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت تو تھے لیکن آج انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو پانی کی سطح سے بھی نیچے جانا پڑتا ہے یعنی وہ زیرے آپ جا چکے ہیں ان منفرد شہروں کے بارے میں آئیے جانتے ہیں تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی کے شہر بائیہ کی یہ شہر ایک سو قبل مسیح سے پانچ سو عیسوی کے درمیان مختلف ادوار میں بسایا گیا اور خوبصورت امارات سے سجایا گیا یہ اپنے دور کا ایک جدید ترین شہر تھا جو اپنے گرم چشموں دیدہ زیب طالابوں اور غیر معمولی امارتوں کی وجہ سے مشکور تھا کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہ شہر قدیم رومنز کے لیے سیاحت اور تفریق کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا یہاں رومن بادشاہوں جولیس سیزرز اور نیرو نے اپنے بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے جو اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے یہی نہیں بادشاہ کیلیگولا سمیت مختلف رومنز بادشاہوں نے اس شہر کی خوبصورتی کو پزید بڑھانے کے لیے نہ صرف مختلف امارات بنوائیں بلکہ اس کو دوسرے علاقوں سے ملانے کے لیے پل بھی تعمیر کروائے بائیا میں دیوی وینس اور ڈیانا کے مندر بھی بہت شاندار تھے اس شہر کا تذکرہ بہت سی قدیم یونانی کہانیوں میں بھی ملتا ہے بدقسمتی سے اس شہر میں جس آتش فشان کی وجہ سے کرم پانی کے چشمیں وجود میں آئے تھے وہی سوپر آتش فشان کیمپی فلیکری اس کی تباہی کا باعث بھی بھن گیا اور یہ شہر اس کے پھٹنے سے پانی میں ٹوٹ گیا یہ شہر اٹلی کے مجودہ شہر نیپلز کے نزدیک مسایا گیا تھا گزشتہ دو ہزار سال میں بائیا کی زمین اکثر مقامات پر چار سے چھے میٹر تک جبکہ کچھ مقامات پر دس مٹر تک زمین میں دھنس چکی ہے یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیا کا زیری علاقہ تو آٹھویں صدی اس لی تک ہی سمندر برد ہو چکا تھا تہم بالائی علاقہ آہستہ آہستہ اس کے بعد ڈوبتا چلا گیا اس شہر کی باقیات کو دریافت کرنے کا سلسلہ نائنٹین فورٹی ون میں شروع گیا دو ہزار دو کے بعد اس شہر کی سیر کے لیے صرف لسینس یافتہ ماہر گوتا خور ہی جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس شہر کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو گوتا خوری کی خصوصی تربیت لینا ہوگی اب بات ہو جائے جزائر غرب الہند یا کیربین کے ملک جویکہ کے شہر پورٹ وائل کی تو آپ کو بتائیں کہ ماہی گیروں کی یہ بستی ہسپانوی حملہ عبروں نے چودہ سو چرانوے عیسوی میں کنگسٹن سے تقریباً تیتیس کلومیٹر دور بسائی تھی یہ شہر سترہویں صدی تک اپنے بحری کزاکوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام تھا یہ اپنے دور کا ایک جدید شہر ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں لوگ انٹوں کے بنے پکے مکانات میں رہتے تھے جن میں سے بعض تو چار منزلہ بھی تھے یہاں کم و بیش دو ہزار مکانات تھے پورٹ رائل کی عبادی سولہ سو بانوے میں ساڑھے چھ ہزار سے دس ہزار نفوز پر مشتمل تھی یہاں سے غلاموں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی اس کا شمار جزائرِ کربل ہند کے اپنے وقت کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا جس میں پانچ کلے بھی تھے سات جون سولہ سو بانوے کا دن یہاں تباہی لے کر آیا اور پورٹ رائل خطرناک اور طاقتور ترین زلزلے کے بعد سنامی کی لپیٹ میں آ گیا اور اس کا دو تہائی حصہ پانی میں دھوٹ گیا سنامی کی وجہ سے دو ہزار کے قریب لوگ جان کی بازی ہار گئے جبکہ بہت سے زخمی بھی ہوئے اس شہر کو آنے والے کئی برسوں میں زلزلوں اور سمندری طوفانوں نے مزید نقصان بھی بن جایا یہاں انیس سو سات میں بھی ایک بڑا زلزلہ آیا تھا پورٹ رائل کے گھنڈرات اب بھی پانی میں تقریباً چالیس فٹ کی گہرائی میں موجود ہیں سمندری طوفان کی وجہ سے سینکڑوں جہاز بھی پانی میں دوبے ہوئے ہیں ان مقامات کو عالمی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں صرف ماہر گوتا خور ہی مقامی حکام کی اجازت سے وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں زمین سے پانی کی نظر ہونے والا ایک علاقہ مصر کا شہر تھیونس ہراکلیون بھی ہے یہ شہر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر اسکندریہ سے 32 کلومیٹر دور واقعہ ایک خوشحال اور ترقی یافتہ بندرگاہ ہوا کرتا تھا جو دو صدی قبل مسیح میں ڈوبا اور سن دو ہزار میں تبارہ دریافت کر لیا گیا یہاں کے زیر عاب علاقے سے دریافت ہونے والے 60 بحری جہازوں اور 700 سے زائد لنگروں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کافی اہم تجارتی بندرگاہ ہوا کرتا تھا اس شہر کا تذکرہ کئی قدیم یونانی کہانیوں میں بھی مل جاتا ہے ایک کہانی کے مطابق یونانیوں کا دیوتا ہرکلس بھی مصر آیا تو اس نے پہلا قدم اسی شہر میں رکھا تھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس شہر کا نام صرف تھیونس تھا اور ہرکلس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ ہرکلیون کا اضافہ کر دیا گیا ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ ٹوجن جنگ کی ہیلن جسے ہیلن آف رائے بھی کہا جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے والے بادشاہ پیرس نے بھی اس شہر کا دورہ کیا تھا مہرین کو اس ڈوبے ہوئے شہر سے ایک ایسا خوبصورت اور دلکش انداز میں کنندہ کیا گیا پتھر بھی ملا ہے جسے ڈکری آف ساس کہا جاتا ہے سیاہ رنگ کے اس دو میٹر اونچے تخت نوہ پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پتھر پر چوتھی صدی قبل مسیح کے مصری ٹیکس سسٹم کی تفصیلات کنندہ ہیں دو ہزار ایک میں گوتا فوروں کو یہاں سے مصری دیوتا ہاپی کا سرخ گرنائٹ سے بنا مجسمہ بھی ملا تھا تھیونس ہیراکلیون کی باقیات اب بھی تیس کھوٹ تک پانی کے نیچے موجود ہیں ارجنٹائن کا شہر ویلا اپیکیوین بھی کبھی پانی سے باہر ایک خوبصورت چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا یہ دارالحکومت بیونس آئرس سے پانچ سو اٹیس کلومیٹر دور باقیہ تھا یہ شہر کسی زمانے میں اپنی نمکین پانی کی جھیل کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہوں کا مرکز ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کے پانی سے نہانے کے بعد بہت سی بماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا تھا اس جھیل میں پانی قدرتی طور پر خود ہی جمع اور خوشک ہو جائے کرتا تھا لیکن انیس سو اسی کے بعد کئی برس تک اس علاقے میں ایسی شدید بارشیں ہوئی اور پانی کی سطح اس تیزی سے ایسی بلند ہوتی چلی گئی کہ اس نے اس شہر کو ہی ڈبو دیا یہ انیس سو پچاسی کی بات ہے کہ شہر کی دیواریں گرنے سے ویلا اپیکوین دس میٹر گہرے پانی میں چلا گیا اس وقت یہاں کی عبادی تقریباً ڈیڑھ ہزار افراد پر مشتمل تھی یہ شہر تقریباً پچیس سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد ایک بار دو ہزار نو میں منظر عام پر آیا تھا ماہرین کا خیال ہے کہ اگر پانی کی صدا مسلسل کرتی رہی تو یہ شہر آنے والے کچھ برسوں میں ایک بار پھر مکمل طور پر پانی سے پاہر نظر آنا شروع ہو جائے گا اب بات یونان کے شہر پاولو پیٹری کی کرتے ہیں جو دار الحکومت ایتھن سے ایک سو چھہتر کلومیٹر دور واقعہ تھا اسے زیرہ آپ قدیم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ شہر پانچ ہزار سال پہلے عباد کیا گیا تھا اور یہاں تین ہزار سال پہلے پے در پے آنے والے زلزلوں کے بعد ایک سیلاب آیا جس نے اس شہر کو مکمل طور پر پانی برد کر دیا اس شہر کو انیس سو سٹھ سٹھ میں دریافت کر کے محکمہ اثار قدیمہ کے سپورٹ کر دیا گیا اس شہر کی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے دو ہزار نو سے انتہائی جدید طرز پر کام جاری ہے سمندر کی تیہ میں موجود یہ شہر کافی ترقی آفتہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں سڑکیں، امارتیں، مقبریں، مذہبی، کمپلیکس اور باغات کی باقیات اب بھی نظر آ رہی ہیں بھارتی ریاست گجرات کا ساحلی شہر دوارکہ بھی اپنے اندر صدیوں پرانی تہزید سموئے ہوئے ہیں تقریباً دس ہزار سال قبل عباد ہونے والا یہ شہر سبائی دارالحکومت کانڈی نگر سے چار سو پاسٹھ کلومیٹر دور بہیرہ ارب کے ساحل پر واقع ہے تقریباً چینوے مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ شہر کم و بیش ساڑھے تین ہزار سال پہلے سمندر برد ہوا تھا اس کی عبادی اس وقت چند ہزار افراد پر مشتقل تھی یہاں پر پرانے شہر کے کھنڈرات سطح سمندر سے ایک سو تیس خود نیچے دریافت ہوئے ہیں پرانے شہر کے یہ کھنڈرات صرف سمندر میں ہی نہیں بلکہ نئے عباد شدہ شہر کے نیچے بھی دریافت ہوئے ہیں پرانے شہر کی کلاش کے لیے کام 1963 میں شروع ہو مہرین کے مطابق دوار کا ساحلی کٹاؤ کا شکار ہو کر پانی میں رفتہ رفتہ بودتہ چلا گیا اس شہر کی پیچیدگیوں اور خوبصورتی نے مہرین نے تعمیرات کو حیران کر کے رکھ دیا لوگ باستانوں کے مطابق دوار کا ہندووں کے دیوتا کرشنا کا ابائی شہر ہے جاپان کے قدیم شہر یونہ گونی جیما کی تاریخ بارہ ہزار سال پرانی بتائی جاتی ہے یوں اسے زیرے آپ شہروں میں قدیم ترین بھی قرار دیا جا سکتا ہے یہ شہر ویسے تو جاپان کا حصہ ہے لیکن یہ تائیوان کے زیادہ قریب ہے اور تائیوان سے محض سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار سال سے بحر القاہل کے پانی کے اندر اس شہر کے احرام پورسراریت سے بھرپور ہے مہرین تو ابھی تک اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ان احرام کو انسانوں نے بنایا یا کسی اور مخلوق نے ان کی تغلیق کی تھی تاہم بعض مہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں یہ احرام زلزلوں سمیت مختلف موسمی تغیراتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی طور پر وجود میں آ گئے دیکھنے میں یہ یونہ گونی کے احرام میکسکو میں پائے جانے والے احرام سے کافی مشاہبت رکھتے ہیں اس شہر کی باقیات پانی میں چھبیس میٹر تک کی گہرائی میں ہیں جو ایک مربع کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر پھیلی ہوئی ہے ان باقیات کو دوبنے کے بعد پہلی بار انیس سو چھے آسی میں دریافت کیا گیا تھا ترکی کا ایک قدیم شہر وان بھی دوبے ہوئے شہروں میں شامل ہے یوں تو یہاں پر سات ہزار سال پہلے بھی آبادی کے اثار ملے ہیں تاہم مجودہ وان شہر تین ہزار سال پہلے سے آباد ہے یہاں کرد اور آرمینائی نسل کے لوگ آباد ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں جھیل وان کی تیہ میں قدیم شہر کی باقیات بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قلعہ سب سے اہم ہے یہ قلعہ سطح سمندر سے ایک سو پچاس میٹر تک نیچے واقعہ ہے اس قلعہ کی دیواریں آج بھی دس سے تیرہ فٹ تک مولند ہیں قلعے کے اندر اور ارد گرد زیر آب شہر کی دوسری امارات بھی موجود ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ وان کا قدیم شہر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے کئی سالوں میں آہستہ آہستہ زیر آب چلا گیا اور شاید نوی صدی عیسوی میں یہ مکمل طور پر دوب گیا اس شہر کی باقیات کو دوہزار سترہ میں گوتا خورو کی ایک ٹیم نے دریافت کیا شہر کی باقیات ایک مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں دوستو آپ ان تمام زیر آب شہروں کی سیر کو جائیں یا نہ جائیں لیکن کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ ہم نے آپ کو جو زیر آب تاریخی شہروں کی سیر کروائی وہ آپ کو کیسے لے شکریہ موسیقی